یہ سندل ہے میرے ہاتھ میں جو ابھی پیش ہوگا دربار غریب نواز بھائی اور بہنوں میں آپ لوگوں کو ماحول دکھا دے دا دربار غریب نواز کے اندر حکموئین یا موئین حکموئین نواز کا جو پیغام ہے کہ محبت سب سے ہونکہ میں نے بتایا آج نوکہ کھول ہے یوٹیوب میں میں نے دیکھا تھا آپ کو یہ ہے جو کہ بڑا قصود ہے حضور کی بارکہ جو روزہ اکرس کیڑا گلاب جد اسی پارک غسل دیا جا رہا ہے بڑی رحمت کی بارش ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا دوست اور بھائی عجمے درگہ شریف خادی محمد چشتی میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میرے پیارے بھائی اور بہنوں آج کے اس بلوگ کے اندر میں آپ لوگ کو عجمے درگہ شریف میں آج نوکہ کل ہے جسے بڑا کل بولا جاتا ہے نوکہ کل کا مطلب جو دربارے غریب نواز میں جو ارس کا جو موقع ہے یہ آخری دن ہوتا ہے اور جو دربارے غریب نواز کا جو ارس کا اختتام ہوتا ہے مطلب فائنل ڈے ہوتا ہے یہ کیسا رہے گا ماحول اور کیا کیا رسمیں ہوتی ہے دربارے غریب نواز میں میں آپ لوگ کو اندر لے کے جاؤں گا انشاءاللہ اور میرے پیارے بھائی اور بہنوں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اگر آپ میرے سبسکرائب ہیں تو لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولیں تو آئیے میں آپ لوگ کو لے کے چلتا ہوں اور زیارت کروا دیتا ہوں تو آئیے میرے پارے بھائی اور بہنوں میں آپ لوگ کو ماحول دکھا دیتا ہوں دربارے غریب نواز کے اندر کیسا ماحول ہے موسیقی 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 یہ دعا ہے بارگاہ غری نواز سے سب کو بہت بہت دوست ہو آرہا ہے سلام علیکم آجی سید سلمان چشتی کردین اشین درگاہ جمیش ہوئی تو یہاں پہ اتر گلاب جل کیوڑا سب ملائے جا رہا ہے یہ ہمارے ندیم بھائی ہے کس کی طرف سے پیش ہو رہا ہے ماشاء اللہ یہ ہمارے ندیم بھائی دربار غریب نواز گت دین اشین کس کی طرف سے پیش ہو رہے ہیں آمینہ غریب نواز سب کے حاضریاں قبول مقبول فرمائیں جو دربار میں نہ آسکے ان کی بھی حاضریاں قبول مقبول فرمائیں اور جتنے لوگ دربار میں آئیں سب کے حاضریاں قبول فرمائیں خاجہ اپنے دروازے سے نعمتیں بکسو خاجہ بکسی آلم آپ کا دربار ہے غریب نوازے پونی درگاں دلائی جاتی ہے گسل کے بعد میں ہر آدمی پانی سے گیرتا ہے آورے جشتیو خیلو حولی جو مجیے خاجہ کے آنگن میں کیا بات ہے سبان اللہ سبان اللہ مدد کنیا مہین الدین چشتی مدد کنیا مہین الدین چشتی مدد کنیا مہین الدین چشتی حق لا الہ محمد اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ جنتی دروازہ ہے جسے چھٹی شریف کے دن بند کیا گیا تھا دائی بجے دن میں اور یہ دربارِ غریب نواز کے اندر کا منظر ہے ابھی تو ابھی میرے پیارے بھائی اور بہنو دربارِ غریب نواز میں ابھی حقمت انجاب ہوگی اور پھر غسل دیا جائے گا دربارِ غریب نواز میں آج نوکہ کل ہے دربارِ غریب نواز میں اور سب کے لیے میں دعای خیر کر داؤ دربارِ غریب نواز سے کیا آپ لوگ انشاءاللہ جنہیں بھی دلی تمنہ مراد ہے اس نوکے کل کے ساتھ کے انشاءاللہ اس کا ساری قبول و مقبول ہو اور انشاءاللہ بھی آپ لوگوں میں انشاءاللہ اس واغ کو کٹینیو کروں گا اور آپ لوگوں کو جتنا ہو سکتا انشاءاللہ اس واغ کو دیارتیں کرو گا اور جو نوکہ کل ہے وہ کیسا ہوتا ہے وہ میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں ابھی اس واغ کے انگر ابھی میں آپ لوگوں کو بہر لے کے چلتا ہوں موسیقی 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 ابھی صبح کے ساڑھے آٹھ بچ چکے اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ کتنا پانی بھر چکا ہے اور ماشاءاللہ اسی پانی میں یہ حضور غریب نواز کی مٹی کا بہت شفا ہے میرے پیارے بھائی اور بہنوں اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ کونسا کونہ ہے دربار غریب نواز میں جو اب اس وقت نہیں دولا جا رہا ہے اور یہ شاجانی مسجد دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تھوڑی بھیڑ آج یہاں پہ شاجانی مسجد میں اس لیے کم ہے کیونکہ زیادہ تر لوگ اس وقت ابھی خسل میں بیزی ہیں اور آج نوکہ کولے دربار غریب نواز میں دربار غریب نواز میں دربار غریب نواز میں دربارِ غریب نواز کے اندر ہمیں دل دیا جا رہا ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سب ظاہرین یہاں پہ اندبار میں دربارِ غریب نواز کے کھلنے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج نو رجب المرجب پہ حضور مولا کریم نواز سرکار کی بارکہ کے اندر غصر شریف انجام دیا جائے گیا ہے جو کہ بڑا غصر ہے حضور کی بارکہ میں مزارِ اقدس پہ جس طریقے سے ایک رجب المرجب سے چھے رجب المرجب تا غصر دیا جاتا ہے آج مزارِ اقدس کے ساتھ ساتھ آستانِ عالیہ دربارِ غریب نواز کا بھی غصر دیا گیا ہے جتنی بھی دربار کا اعتراف ہے آستانِ عالیہ کا اور مزارِ اقدس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی دیواریں وہ سب ہوئی گئی ہیں غصر دیا گیا ہے مس گیا گیا ہے پانی اور ہار کا بھی جو اعتراف ہے وہ عاشقانِ قریب نواز کے ذریعے غصر انجام دیا جائے گیا ہے مولا قریب نواز سب کی حاضرین سب کی انتجاوں کو قبول فرمائے سب کو اپنے فیصلے پہدیاب کریں انشاءاللہ نو غصر کی رسم آج مکمل ہوئی الحمدلیلہ پس ابھی ابھی غصر شریف مزار شریف کا بھی مکمل ہوا ہے اور سارا غصر چل رہا ہے اور جو بھار کا اعتراف ہے وہ رات بھر سے غصر چل رہا ہے جو عاشقانِ قریب نواز ہیں کیونکہ یہ مزارِ اقدس کا جو پانی ہوتا ہے غصر کا یہ اتنا دستیاب نہیں کہ سب کو تقسیم کر سکیں تو جو عاشقانِ قریب نواز یہ نہیں حاصل کر پاتے وہ دیوار کا غصر کر کے جو لے جاتے ہیں بھار کا پانی اسی سے شفای آپ ہوتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ حضور کی بارگاہ میں الحمدللہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ابھی آستانے کے اندر یہاں پہ ابھی غسل دیا جا رہا ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ جنتی دروازے کے جسٹ باہر یہاں پہ جو غسل دیا جا رہا ہے ظاہرین کے طرف سے اور ابھی دربار کے اندر غسل ہو گیا ختم ہو گیا اندر کے ویڈیوز بنانا اللہ اوڈ نہیں ہے اس وقت اس لئے اندر کے ویڈیوز میں آپ لوگ کو نہیں دکھا پاؤں گا تو انشاء اللہ جیسے میں نے آپ لوگ کو اس چینل پہ باہر کی کیسے رسومات ہوتے ہیں نوکا جو کل ہے جو بڑا کل ہے دربار غریب نواز میں ہوتا ہے وہ میں نے آپ لوگ کو سب کو دکھایا اور اور ابھی یہاں پہ کیسے یہاں پہ غسل انجام میں ہو رہا ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میچے کتنا بانی بن چکا ہے سلام علیکہ ورحمت اللے میں ہو رحمت اللہ وبرکاتہ تمام عاشق ہے نوزو گریو نواز کو سرکھا سرکار غری نواز آٹھ سو بارہ اوٹ مبارک آج حضور غری نواز کی نو رجب ہے نو رجب کے دن حضور غری نواز کا پورے روزہ اگرس کے اوڑا گلاب جل سے مس کیا جاتا ہے سرکار کا گلاب جل سے دھوئی جاتا ہے اور سندل پیش ہوتا ہے وہ غری نواز کی بارگاہ میں تمام عالم حسانیت کی نہیں ہے تمام عاشقہ نے حضور غری نواز کی دعو کرتے ہیں اللہ روپا لیزت حضور غری نواز کی زدکے میں عالم حسانیت خیر و سلامتی رہے حضور پوری دنیا میں چاہ بھی چانے والے ہیں انہوں سب کو آپ کی ضرمان میں اپنی پناہ مرحانا انہوں سب کو اپنی بارگاہ بلائیے گا جو بھی آپ کی نظر غلامی خزمت کرتے ہیں انہوں سب خیر و غری نواز سب اسلامتی رمائی ہے جو بھی آپ کی نظر غلامی خزمت کرتے ہیں سدان سب کی توفر کو اپنے دنیا کو آپ کی بارگاہ قبول کیے بھاکے لا الہ لا محمد دیشتے ہیں ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دام عزرات کے طرف سے یہاں پہ وہ سل دیا جا رہا ہے گیٹس کو دروازوں کو میں بھی آپ لوگ کو بہار لے کے چلتا ہوں آپ اس سے انشاءاللہ دیارت درواز دیتا ہوں بہار کی کیسے چل رہا ماحول ابھی دربار غریب نواز میں یہاں بارشگین ہے دربار غریب نواز اس کا تحلق نہیں فکر تمام عزرین یہاں پہ اس وقت انتظار بہے ہیں دربار غریب نواز میں دائنے کیلئے ہیں اور یہاں پہ انجومن سیز آدگان دولیشت پہ شریف کی طرف سے بہت ہی اچھا کام ہوا ہے بہت سارے والینٹیرز کو یہاں پہ اکھتے کیا ہے سارے والینٹیرز کو یہاں پہ اکتے کیا ہے سارے والینٹیرز کو یہاں پہ اکتے کیا ہے جو ہا کہ اس کے سارے والینٹیرز کو یہاں پہنٹیرز کا تحلقید نواز بے ہیں دربار غریب نواز میں جانے کیلئے کو یہاں سوال کی ایسا 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 ہے جان قدرہ مضور غریب نواز کے محبت میں یہاں پہ سب جھوم اٹھ چکے اور اس اب ان کے عشق میں ہو رہا ہے دربارِ غریب نواز میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے آپ لوگ کو آج نظارہ دکھایا ہے دربارِ غریب نواز سے آج نوکا کل ہے اور نوکا کل کا مطلب اختتام ہو گیا دربارِ غریب نواز آگ کے آٹھ سو باروئے ارس کا اور انشاءاللہ اگلے ارس میں میں آپ لوگ سے انشاءاللہ پھر سے میں ملوں گا اور انشاءاللہ میرے جو ویڈیوز ہیں درگا شریف سے میں کنٹینیو رکھوں گا اور آپ لوگ تک میں زیادہ زیادہ پہنچوں گا انشاءاللہ پورے ساتھ سے آپ سب کو عرص مبارک انشاءاللہ اگلے سال فر سے ملاقات کریں اسلام علیکم اور کل جو ہے وہ ہو چکا ہے دربارِ غریب نواز میں کل کا رسم ختم ہو چکا ہے اور ارس کا اختتام بھی ہو گیا ہے ابھی یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کیسے یہاں پہ غسل دیا جا رہا ہے یہاں پہ سب درگا شریف میں سب اور یہاں ہمارے خادم بھائی ہے دربارِ غریب نواز میں اور ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ ساف سفائی بھی ہو رہی ہے ہاتھوں ہاتھ یہاں پہ ساف سفائی بھی ہوتی ہیں ماشاءاللہ ساف سفائی کے میں دربارِ غریب نواز میں احتمام بھی ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں کچھرا گندگی بھی ہو جاتی بہت جلدی اور ساف سفائی بھی ماشاءاللہ بہت جلدی ہو جاتی ہیں اور ایسا لگے گا آپ کو کہ یہاں پہ بارش ہوئی ہے آپ لوگ کو ایسا لگا ہے کہ ابھی یہاں پہ ماشاءاللہ بارش ہوئی ہے بھٹ یہ رحمت کی بارش ہے یہ دربارِ غریب نواز میں یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پوری درگا شریف گیلی ہو چکی ہے اور پورا درگا شریف کو یہاں پہ دھو دیا گیا ہے روز وارٹر سے اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دربارِ غریب نواز کا ماحول یہ آج ارس کا آخری دن ہے آٹھ سو باروے ارس کا اور میں نے کافی ولوگز میں نے آپ لوگ کے لیے بنائے اس ارس کے دوران اور آپ لوگ نے کافی ماشاءاللہ بہت پسند کیا کافی اچھے وائرل پوسٹ بھی گئے میرے ماشاءاللہ ارس کے وقت تو انشاءاللہ اگلے ارس میں تو انشاءاللہ ملاقات ہوئے گی اور تب تک انشاءاللہ پورے سال تو ہم لوگ دربارِ غریب نواز میں خدام حضرات تو ہیں یہاں پہ تو انشاءاللہ میں آپ لوگ کے لیے میں continue regular میں ویڈیوز میرے میرے گولر ویڈیوز انشاءاللہ میں ڈالتا رہوں گا اسلام علیکم وانسلام بھائی انشاءاللہ پورے سال میں آپ لوگوں سے میں مخاطب رہوں گا میرے چینل کے ذریعے خادم محمد چشتی چینل کا نام ہے اور آپ لوگ دربارِ غریب نواز میں آئیں گے آپ کا جیسے میں ہمیشہ میں آپ لوگ کو بتا داؤ آپ کا جو وکیل ہے دربارِ غریب نواز میں وکیل کا مطلب ہے آپ کا جو خادم ہے آپ کا جو بھی خادم ہے آپ ان سے ہی رابطہ رکھیں آپ ادھر ادھر نہ بٹھکے اور میں یہی مانتا ہوں کہ آپ کا جو مجاور ہے آپ کا جو خادم ہے آپ کو ان کے ساتھ ہی زیارت کرنی ہے اور اگر کوئی ایسے ہیں جن کے خدام حضرات نہیں تو آپ میرے سے اگر ملنا چاہے تو مل سکتے ہیں میں خادم محمد چشتی 91673 40427 میرا نمبر ہے آنے سے پہلے ایک دو دن پہلے آپ مجھے چل کال کریں اور پریفرابلی آپ مجھے واتس آپ ہی کریں کیونکہ کالز بہت آتے ہیں پھر سب کے کالز اٹھانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے اور واتس آپ میسیجز جو ہے وہ تھوڑا سے جلدی پک ہو جاتے ہیں مطلب جلدی سے رپلائی دینے کو مل جاتے ہیں آپ لوگ جتشا جاتے ہیں آپ نے اپنے بھائی جاتے ہیں اور روید آپ لوگ کو جو منظر ہے میں انشاءاللہ آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں کہتا ہے موسیقی 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 اب لگا یار آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ زائرینوں کو یہاں پہ زیارت کرنے کے لئے یہاں پہ بھیج دی گیا دروازے کھل چکے غسل ہو چکا ہے اور نوکا جو کھل ہے وہ بھی ختم ہو چکا ہے اور ماشاءاللہ اس کے ساتھ دربار غریب نواز میں ہاتھ سو باروئے ارس کا اختتام بھی ہو گیا موسیقی موسیقی تو میرے پیارے بھائی اور بہنوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو یہ ولوگ اچھا لگا اگر آپ لوگ کو یہ ولوگ اچھا لگا تو اس آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں لائک کریں کامنٹ کریں اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں میں ایسے ہی انشاءاللہ درگاہ ولوگ کے ساتھ میں آپ سب سے میں بہت جلد ملوں گا اور ارس کا آج اختتام ہو چکا ہے ارس 812 ارس کا آج نوکہ کل ہو چکا ہے اس کے بعد سے انشاءاللہ جتنے بھی میں زیادہ ہوگی میرے چینل کے ذریعے میں آپ لوگوں کو دربار میں انشاءاللہ پورے سال تک کرواتے رہوں گا آپ بنے رہے ہیں میرے چینل پر اور انشاءاللہ میں آپ سب سے بہت جلد ملوں گا تب تک السلام علیکم فی امان اللہ موسیقی